ناظرین اسلام علیکم کھلی بات آصف شرویلہ کے ساتھ پرگرام کے ساتھ حاضر میں خدمت ہوں ناظرین آج جو ہمارے پرگرام کا ٹاپک ہے جو گفتگو ہم کریں گے وہ ہماری گفتگو ہے صحافت کے حوالے سے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ ہماری صحافت پہ وہ کالی ضرب لگائی جا رہی ہے اور اس طرح سے صحافیوں کو اندھیرے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس کی کوئی بسال نہیں ملتی عزل سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ صحافیوں کی آواز کو دبادے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس وقت کوئی اسوسی ایشن نہیں ہوتی تھی اس وقت کوئی ایسے ادارے نہیں ہوتے تھے جو کہ صحافیوں کی جو آواز ہے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھا سکے لیکن اب آہ وہ ادارے موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں وہ نیڈر لوگ وہ نیڈر صحافی موجود ہیں جو اپنے ساتھی کی آواز کو یا اپنے ساتھی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا اس کا کوئی ہوا ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانے والے موجود ہیں اور حکام بالا تک وہ آواز پہنچانے والے یہاں پہ اسوسییشنز فیڈریشنز اور کراچی کلب یہ سب موجود ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی آواز پہ کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے اور ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے اور صحافت کی آواز جو سچ کی آواز ہوتی ہے اور آئینہ دکھانے والی آواز ہوتی ہے اس کو ڈبایا جا رہا ہے آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے آہ کالم کے حوالے سے اپنی صحافت کے حوالے سے آہ پورے ملک میں ایک مقام رکھتے ہیں اپنا ایک مرتبہ رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ کے یو جے کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب احجاز احمد صاحب ہم آپ کا شکریہ ادھا کرتے کہ آپ پرگرام میں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ کا صدر کراچی پریس کلب اور اس کے علاوہ سیدھی آہ تجزیہ نگار کالم نگار ہمارے امتیاز خان فاران صاحب آپ کا بھی سر شکریہ ادھا کرتے کہ آپ اس پرگرام میں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھی موجود ہیں محمد ندیم صاحب ندیم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادھا کرتے ہیں اور سب سے پہلے آہ میں سوال کروں گا احجاز صاحب آپ سے ہم اتنی آوازیں اٹھا رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ کئی چینلز پہ پابندی لگائی ابھی حالیہ اے آر وائی پہ پابندی لگائی اس کے علاوہ ڈان نیوز کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پندرہ سے اٹھارہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور یہ سلسلہ آج ہی نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہوا آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو اس آواز کو ڈبایا جاتا ہے وہ آواز جو آپ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے دیکھیں اس میں جو آپ نے دو طرح کی باتیں ہیں ایک یہ کہ آزادی صحافت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے یعنی ہماری آواز کو دبائے جا رہا ہے تو اس میں حکومتی ادارے یا حکومت میں شامل افراد ہوتے ہیں دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو آپ نے ڈان نیوز کا حوالہ دیا ہے وہاں سے جن لوگوں کو نکالا گیا ہے اس میں حکومت کا تعلق نہیں ہوتا وہ ادارے کی منیجمنٹ کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرطب مقاصد کے لیے یا کسی بھی وجہ سے اپنے ادارے سے لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں تو یہ دو مختلف باتیں ہو گئی ہیں ایک طرف ہماری آواز کو دبانے کے لیے حکومت اور دیگر پریشر گروپ جو ہیں وہ ہم پہ پریشرائز کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اپنے اداروں میں یہ سامنا ہے کہ ہمیں بے روزگاری اور تنخواہوں میں کٹ ہوتی اور دیگر مسائل کا مرات نہ ملنے کا سامنا ہے جو ہم مسلسل فیس کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے فیس کر رہے ہیں اور اس کے لیے اس کے لیے پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا کہ احتجاج بھی کیے اس کے لیے دھرنے بھی ہوئے اور بہت سے چینلز بن بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ چل رہا ہے اب بھی تنخواہیں موقع جاری ہیں اب بھی اپنی مرضی سے جو مالکان ہے وہ نکال دیتے ہیں مزدوروں کو تم وہ کہاں جائیں دیکھئے یہ دیکھئے ہماری بدقسمتی ہے ہماری ہمارے پورے ملکی ہی ایک طرح سے بدقسمتی ہے کہ یہاں قوانین تو بہت آسانی سے بنا لیے جاتے ہیں چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہو یا وفاقی حکومت ہو ہر طرح کے قوانین یہاں موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درامت نہیں ہوتا صافی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی اسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے جوب کو سیکیور کرنے کے لیے بہت سارے قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی ادارہ ہمیں جوب لیس کرتا ہے تو ہمارے پاس لیبر ڈیپارٹمنٹ ہیں دیگر ادارے ہیں جو ہمیں سیکیور کر سکتے ہیں ہماری جوب کو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا ایون یہ کہ ایک معمولی لیبر انسپیکٹر تک اداروں کا جا کر عمل درامت نہیں ہوتا آپ نے یہ بات کی امتحان فران صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک قانون پاس ہوا تھا اور وہ اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا ہوا تھا اس کے ان کے حوالے سے تھا صحافیوں کے حوالے سے تھا لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا اس کی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہو رہا ہے عمل کیوں نہیں ہو رہا بلکل سندھ میں بھی ہو رہا ہے پنجاب میں بھی ہو رہا ہے یہ کہ سست ربی کہہ سکتے ہیں اس میں سستی کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پہلے تنظیم نہیں تھی ایسا نہیں ہے بیفور پارٹیشن بھی سن یونین آف جنرلسٹ موجود تھی پنجاب یونین آف جنرلسٹ موجود تھی پاکستان بننے کے بعد نائنٹی فٹی ٹو میں سن یونین آف جنرلسٹ پنجاب یونین آف جنرلسٹ بہت فہال تھی بہت فہال ہمیشہ سے اسی راہ ہے عاصفائی اور بیفور پارٹیشن جب زمیدار اخبار نکلتا تھا مولانا محمد علی جو اور علی خان ادھر بھی یہی پرابلم تھے ادھر بھی یہی سارے معاملات ہوتے تھے سورش کاشمیری صاحب جب اپنی چٹان نکالا کرتے تھے جب بھی یہ معاملات ہوتے تھے بات یہ کہ صحافت کو عامدنی کے لیے اگر آپ نے چوز کیا ہے تو آپ کا غلط فیصلہ ہے کسی کا بھی غلط فیصلہ ہے صحافت وہ ہے کہ اللہ تعالی سے یہ اجاز اور ہم بتیس سال تیس سال ہم ساتھ ہیں اور ہم نے ایس کولے میں شروع کیا تھا باقاعدہ ہم کئی ملازم نہیں تھے ہم ایس کنٹیبیٹر کام کیا کرتے تھے فیملی میکزین پھر میں سندھی اخبار میں تھا پھر جنگ میں ماشاءاللہ اجاز آ گئے دیکھیں ہم اپنے پیشنٹ کے طور پہ آئے ورنہ اجاز کے ہمارے صدر صاحب ہیں ان کے ہمارے دوست ہیں جو آج اعلی افسر ہیں پولیس میں بھی ہیں بیروکریسی میں بھی ہیں بینکنگ کے اندر ہے وائس پیزنٹ تک کے عودو پر گئے ایسا نہیں ہے جب آپ صحافت میں آ رہے ہیں تو سوچ کر آئے ہیں کہ یہ صحافت ہے اللہ مجھے رسک بھی دے گا اور میں ایک سے لے کے ایک لاکھ ایک کروڑ لوگوں کی آواز بھی بنوں گا ان کے معاملات بھی اٹھا کر آوں گا جب تو آپ صحافی بن سکتے ہیں اور صحافت کا تو کام یہ ہے کہ معاشرے میں جو پھیلتی بڑائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں ان کو بتانا ہے اس کے انفارمیشن دینی ہے صحافت کو تو یہ کام لیکن اس کا گلہ دوا دینا جیسے کہ ابھی ہمارے چینل کو بن کیا اس سے پہلے بھی کیا گیا ہے بر آپ نے دیکھا ہمارے اپنے ساتھی ہیں ہمارے اپنے ساتھی ہیں یہ کیو جے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یونین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم بھی کلب میں رہے ہمارے اپنے ساتھی یہ بلیم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا آپ لوگوں کی اسٹیکل سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر یہ آواز جیسے دب جائے گی تو کوئی کسی کا ولی وارث نہیں ہوگا یہ یونین ہیں ولی وارث ہیں اور ان کی وجہ سے بہت پریشر ہوتا ہے اور پریشر حکومت پر بھی ہوتا ہے اور اداروں پر بھی ہوتا ہے اجاز بھائی نے جس طرح سے کہا لیبر ڈپارٹمنٹ جس طرح سے ایکسرسائز کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا اگر وہ کرے گا تمام چیزیں ہل ہو جائیں گی تمام ہم کبھی کسی کے پیچھے یہ تمام سب جو بیٹھے ہیں چاہے اجاز بھائی ہم وہ ہماری تنظیمیں کبھی دو نمبر کے صحابی کے پیچھے نہیں گئی ہیں کبھی کام چور کے پیچھے نہیں گئی ہیں جو سنت کے بعد ما شاء اللہ وہ پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے دیکھیں جہاں تک گلہ دبانے کی بات ہے آپ سچ بولیں گے کسی بھی شعبے میں ہو آپ کا گلہ بھی پکڑا جائے گا آپ کا گریبان بھی پکڑا جائے گا آپ کو بے لباس بھی کیا جائے گا آپ کو بے عزت بھی کیا جائے گا ساری چیزیں کی جائیں میں ہم تو اس طور اس میں ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں کہ ہماری بھی ویڈیو کسی دنے آ سکتی ہے ہماری بھی شام ہم تو کہتے ہیں ہم تو بعد از مغرب کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں بعد از مغرب بھی بیٹھتے ہیں جا کر میرا کام ہے جیسے ایجنسیز کا کام ہے میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو صحافی ہے ہمیں ہمیں ایجنسیز کے ایجنسیز سے زیادہ ہمارے پر انفرمیشن ہوتی ہے صحافی تو ہتھیلی پہ جان رکھ کے نکلتا ہے اور یہ یہ جو آتا ہے صحافت یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے اس کو نڈر بھی ہونا پڑتا ہے اس کو اور لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ لوگ جو میڈیا پہ کالی ضرب لگا رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو سچ اور حق کی آواز ہے اس کو دبایا جائے ندیم صاحب آپ اس سے کیا کہیں گے سر میں تو پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پینل میں شامل کیا پہلے تو میں مضمت کروں گا پورے پاکستان کی طرف سے اپنی طرف سے کہ کسی بھی چینل کو روکنا یہ ایک مائن سیٹ دکھاتا ہے ہمارا کہ ہم آج بھی فیوڈل ہیں ہم آج بھی بادشاہت کے آدھی ہیں آج بھی ہمیں بدماشی چاہیے ہم لوگوں میں آج تک اپنے خلاف ہونے والے کسی تجزیے کسی رائے کے اوپر سوچنے یا اس کے اوپر اس کو سننے کی ہمیں ہمت ہی نہیں ہے بس یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا ہم کوئی علاج پیدا نہیں کر سکتے اس میں میری معذرت ہے اپنے بڑے صافیوں کے ساتھ سنجیدہ لوگ ہیں میں ان کے سامنے چیلنج نہیں کر سکتا جہاں انہوں نے لوگوں کو اتنا کچھ پڑایا وہاں جمہوریت بھی پڑا دیتے وہاں ان کو اظہار رائے اور اختلاف رائے بھی سمجھا دیتے ہم یہ نہ سمجھا سکے سب کچھ سمجھا گئے مجھے ایک بات بتائیے اختلاف رائے ہم اسٹم ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہیں ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آج ہمارا میڈیا ہمارے چینلز اس کو مارا ماری کی صورت میں دکھانے کو بسند گاتے ہیں یعنی نظریاتی اختلاف کو اگر کوئی میں نے بات کیے وہ آپ کے بیٹھے ہیں کہ نظریاتی اختلاف ہے تو اس کو یعیس حد تک لے جاتے ہیں کہ دشمنی تک لے اس اغبار کو بن کر دیا جائے اس چینل کو بن کر دیا جائے امتیاز صاحب آپ کیونکہ ظاہر ایک سینئر ہیں آجاز صاحب آپ ایک سینئر ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسا یہ اس طرح سے گلہ گھوٹ دیا جائے گا اس طرح سے صحافت کو دبایا جا سکتا ہے نہیں صحافت کو تو اس طرح نہیں دبایا جا سکتا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ کئی عامروں نے کوشش کی تھی کہ صحافت کو کسی طرح دبا کر اپنا کنٹرول مکمل رکھ کر اور اپنی مرضی کی خبریں شائع کروائی جا سکیں اپنے مرضی کے پروگرام نشر کروائی جا سکیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہ کچھ وقت کے لیے ضرور ہوتا ہے کہ کوئی پریشر لے لیتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے صحافی پہلے بھی آزاد رہ کر کام کرنا پسند کرتے تھے اور آج بھی آزاد رہ کر کام کرنا پسند کرتے ہیں جیسے امتیاز نے کہا تھا ہم بائی چوائس آئیں اس فیلڈ میں ہم کسی پریشر کے تھرور نہیں آئے کسی ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہم نے اس کو اپنا ایک پیشن سمجھائے اور اس کے بعد اس فیلڈ میں آئے ہیں تو اس میں ہمیں مشکلات بھی پیش آئیں گی اس میں ہرڈلز بھی ہوں گی ہر طرح کی اس میں پریشر گروپ بھی ہوں گے اس میں گورنمنٹ کا بھی پریشر ہوگا اداروں کا بھی پریشر ہوتا ہے لیکن ہمیں ان اسی ساری صورتحال میں رہتے ہوئے تمام کام کرنے اور اپنی بات اپنی بات سے مراد ہمیں جو حقائق ہیں ہماری جو سوسائٹی میں جو خبر کا اصل کانٹنٹ ہے یا جو ہمیں آرٹیکل کے تھرور ہمیں بات کہنی ہے وہ ہم کہتے ہیں اسی طرح ہمارے مختلف ٹی وی چینلز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنی بات مکمل کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بات کسی کو پسند ہو کسی کو نہ پسند ہو اور جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو یقیناً اس سے کوئی اختلاف بھی کرے گا اور اتفاق بھی رکھے گا اچھا امتحاس فاران صاحب ابھی بھی احتجاج ہو رہے ہیں کراچی پریس کلب میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں مختلف مقامات میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں احتجاج لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے ابھی تک تو کوئی ریزلٹ کا نظر نہیں آیا کہ اے آر وائی آن ہوا ہو یا جو لوگ جن کو نکالا گیا ہے ان کی کوئی بحالی سبب کوئی ایسی بات بنی ہو تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے یہ یہ علمیاں کیا ہے دیکھیں جب ہم نے چار روز پہلے ہم سب نے احتجاج کیا تھا پورے پاکستان میں ہوا تھا تو اس وقت سندھ ہائی کوٹ نے اسی وقت ریلیف دیا تھا یہ آر وائی کو آن ایئر کرنے کا آرڈر دیا تھا ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے کیبلز کے اوپر کیبلز کو کنٹرولنگ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہیں دیکھیں بعض جگہ حدود و قویود ہمیں رکھنی پڑیں گی ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی جہاں میری آپ کی کسی کی بھی غلطی ہوگی اس کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو ہم ذاتی طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں کہ شعباز گل کی جانب سے غلط بات کی گئی تھی نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ساری بات چکے دیکھیں جرنل باجوا صاحب ایک علیدہ چیز ہے اور فوج ایک علیدہ چیز ہے اس کے سربلہ ضرور ہیں وہ میں باجوا صاحب کے لیے بات کر سکتا ہوں ہم نے پرویز مشرب کے خلاف یہ اجاد ہم سب ہیں اور پوری دنیا کی آسیب بھائی پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ ایک مقام سے ایک جگہ سے دو سو سات جنرلسٹ آریسٹ کیے گئے ہوں دو ہزار سات میں جب پرویز مشرب نے امرجنسی لگائی اسی کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ ہوا گرفتاریاں ہوئیں اس کے اندر پی اے فیو جے کے یو جے کراچی پریس کلب اور پی اے فیو جے کے تمام گروپ اور کراچی پریس کلب کے عدداران سب گرفتار ہوئے تھے اور دو سو سات دنیا میں کہیں گرفتار نہیں ہوئے سینئر ترین جنرلسٹ سمیت اور اس کو لفٹ کرنا پڑا تھا بعد میں مشرب صاحب کو ایسا نہیں ہے دیکھیں ایک ہوتا فور دا ٹائم بینگ ایک جو اجازبائی بات کر رہے تھے فور دا ٹائم بینگ ضرور ہوتا ہے آپ کو ایک آگے جانا پڑتا ہے اب ڈان والی جو بات کی ہمارے صدر صاحب نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ ادارے کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ادارے کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ جے نے اس پر ایکشن لیا ہے آگے بات ہوئی ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ مجھے ریکوائیٹ نہیں ہے یا یہ ایبل نہیں ہے یا کچھ ہی نہیں ہے اس کو پر ایک گفتگو ہو رہی ہے اگر جو ایبل ہوں گے وہ ہاپس جائیں گے دیکھیں جو جنمن جنرلسٹ ہے وہ گھوم پھر کے اس کی ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں اس کو کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے سا کہ بھئی اس کو بالکل کوئی اگنور کر کے ساری چیزیں چل جائیں اور لیکن یہ ہمیشہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اگینسٹ کو کیا ٹرمپ نے امریکہ کے اندر سی این این کو بخش دیا تھا کیا سی این این کے خلاف وہ بات نہیں کرتا تھا کیا کیا فاکس کے لئے بات نہیں کرتا ہے ایک پابندی نکال دینا اس کے نوٹس نکال دینا اور یہ ہے روٹین میں دیکھیں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری ماں میرا باپ میرا بھائی میرا سینئر وان کرتا ہے مجھے کہ آپ نے اگر یہ کیا تو یہ کیا ہوگا مجھے سزا بھی دیتا ہے تو میں کہوں جی میں تو اتنا بڑا جنرلسٹ ہو گیا ہوں تو میں سزا ہے دیکھیں ہاں اب اس کے غلط یا صحیح کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس پر ہماری تنظیمیں بات کرتی ہیں بہت سارے ہماری جنرلسٹ کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں جو مالکان ہیں ادارے کے کہتے ہیں ان یونیونوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی نئی ضرورت ہے تو آپ ریکویسٹ کیوں کرتے ہو اور اگر وہ ریکویسٹ کریں نہ کریں ہم یہ کام کریں گے ہماری تنظیمیں اپنی کمیونٹی کا کام کرتی رہیں گی بھلے ہمیں کتنا مہتوب کیا جائے ہمارے خلاف کتنی ہی الزام تراشیاں کی جائے دیکھیں ہمیں اے آر وائی پہ جو جو کچھ ایک نشیات چلی اس سے پہلے جیو کا معاملہ آیا اور مختلف چینلز کوٹ کیے جا سکتے ہیں کیپٹل بھی ہے جن جن کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کا احتساب خود بھی کرتے ہیں کہ آیا یہ لیکن ہماری یہ لڑائی ہوتی ہے کہ جو انڈویجول ہے کہ اگر اجاز نے کوئی گربر کیے یا امتیاز فاران نے کوئی گربر کیے تو آپ کے ایوجے یا پی اے فیجو پر پابند نہیں لگا سکتے آپ امتیاز تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اور آگے کرتی رہیں گی ابھی سلسلہ ہم یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے آئیے ناظر بریک کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز پھر کرتے ہیں ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے صحافت کے حوالے سے کہ صحافت کی آواز کو آہ ڈبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ہمارے پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں آہ امتیاز فاران صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہماری تنظیمیں اور ہماری اسوسی ایشنز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں گی آہ کام تو کر رہی ہیں اور کام کرتی رہیں گی لیکن آہ جو اسنڈ اسمبلی سے جو ہمارا ایک پاس ہوا تھا صحافت کے حوالے سے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ صحافیوں پہ کوئی کیس نہیں بنے گا صحافت کے حوالے سے اگر کوئی کیس بناتا ہے تو پہلے وہ اس کی پوری آہ کنفرمیشن ہوگی وہاں سے وکیل بھی ملے گا یہ سب ہوگا تو وہ آہ کہاں تک پہنچا ہے اس کے لیے کیا ہوا ہے دیکھیں کئی شکایت ہمیں آہ ہمارے سندھ کے دہی لاکھوں سے آئی ہیں ہماری تنظیم نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے یہ یہ اجازبائی اور مزید اس میں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے یہ شکایت آئی ہیں اور اس میں براہ راست ایف آئی آر درچ کی گئی ہیں جو جنرلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کے حوالے سے یہ رائٹ دیا گیا ہے جنرلسٹ کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے آگے جائے اور اب کمیشنر انفارمیشن کمیشنر کا تائین بھی ہو گیا ہے جس کے سربراہ اس وقت ہمارے اور آپ کے اپنے ہمارے ساتھی شاید جتوئی صاحب ہیں جو سندھ میں انفارمیشن کمیشنر ہیں اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی براہ راست جیسے ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے اختیارات ہیں اسی طرح انفارمیشن یہ جنرلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے انفارمیشن کمیشنر کو اختیارات حاصل ہو گئے اور اس میں آگے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ کیو جے کو یہ اعزاز حاصل لے کہ اگر ہم میں بھی کوئی دو نمبر ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتی کمیونٹی اس کو بھی آہ بتاتی ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے اور اس کی تمہیں سزا ملنے چاہیے اور اگر اس کا کوئی تلافی ہے تو اس تلافی کے لیے آہ کوشش کی جاتی ہے اور دیکھیں صاحب وقت میں یہ برے سگید میں لے لیں پاک کو ان میں لے لیں یا دنیا بھر میں لے لیں اسی طرح جنرلزم ہوتی ہے اسی طرح معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کے خلاف باتیں کرنا ہے بادشاہ انہیں کیا کیا اپنے دور میں چاہے اسلامی سلسلہ ہو یا نون اسلامی سلسلہ ہو سب جگہ یہ ہوتا ہے جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں نا آپ امریکہ چلے جائیں لندن چلے جائیں وہ اپنی مرضی کی باتیں سنتے ہیں تو آپ اور میں جس صحافت سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ نے دو دو باتوں کی قسم کھائی ہے وقت کی اثر کی قسم کھائی ہے اور دوسرا کلم کی قسم کھائی ہے تو اللہ نے اللہ کی ایک کرنا ہے ایک قسم کے آپ اور ہم وارث ہیں جب اللہ کی ایک قسم کے وارث ہیں تو ہمیں اس طرح کی آزمائش سے بھی گزرنا ہے اور سر بلند بھی انشاءاللہ ہمارا سر فرو رہے گا اس ستون کو ختم کرنے کی بہت سی سازشے ہو رہی ہیں ہاں ہمارے یہیں بہت سی سازشے ہو رہی ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن صحافہ جو اصل صحافی ستون نہیں ہے یہ آپ بلکہ ذہن سے نکال دیں یہ سو کال قسم کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صحافات چوتھا ستون ہے کوئی ستون نہیں ہے تین ستون آئین کے مقننہ عدلیہ انقضامیہ لیجسلیٹیو جوڈیشری اگزیکیٹیو چوتھا ستون نہیں ہے یہ ہمیں بلا وجہ کے خواب میں رکھا گیا ہے ہم اس وقت مانیں گے جب ہماری تنظیموں کی ڈیمانڈ ہے اینول جرنرل کانسل میں بار بار ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب بھی آئندہ امینڈمنٹ ہو کانسٹوشنل امینڈمنٹ ہو تو ہمیں چوتھا ستون شامل کریں جس طرح مقننہ کے پارلیمنٹیرین کے اختیارات ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ان کے لیمٹیڈ ہیں جس طرح ادارے ہمارے جوڈیشری ہو یا کوئی بھی ادارہ اس کے ہیں اور ایگزیکیٹیو جو بھی ہیں ان کے جو پاورز ہیں اور جو ہے دیکھیں آپ کو مجھے جو پی آئی ڈی کارڈ دیتی ہے جو رائٹ بنتے ہیں ایک ادارے کے وہ ہمیں بلا شاید ہے ہمیں کاؤنٹیبل تو بولتے ہیں آپ دیتے ہیں نماب آپ بھی کاؤنٹیبل ہیں اختیارات ہمیں کوئی نہیں دیتے جب آپ کا میرا کارڈ بنتا ہے پی آئی ڈی سے جو کہ کوریچ سے متعلق ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دورانے ڈیوٹی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے مجھے تمام فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائے کیوں نہیں کی جاتی پولیس والا روک دیتا ہے مجھے رینجرز والا روک دیتا ہے کوئی اور وردی والا مجھے روک دیتا ہے کام کرنے سے بیروکریٹ روک دیتا ہے اور دوسرے چیزیں میں اس کے غلاب کاروائی نہیں کر سکتا اب وہ مجھے چوتھا ستون بنائے میرے آئین میں اختیارات دے دیں پھر مجھے لیمٹ بھی کریں آپ چوتھا ستون بننے کے لیے اس کے لیے بہت سی جدو جہد کرنی ہوگی ندیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں بڑی دیر بعد آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا سینئر بیٹھے میں میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ستون بننے کے لیے تو بات کر دی لیکن ابھی بہت سی ذینی تربیت خود ہمارے صافیوں کی ہونے کی ہے میں اس معاملے میں چلیں کوکہ پڑھتا ہوں سب کو بقائدگی سے پڑھتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے کہ جو دماغ سازی ہمارے بہت سارے اداروں نے کرنی تھی وہ ہماری صحافت تنظیموں نے وہ دماغ سازی نہیں کی آج تک آپ یقین کریں کہ ہم کسی کو ایک جگہ متفق بھی نہیں کر سکے یعنی کہ میں آپ کے کسی بہت بڑے صحافی کا بھی ذکر کروں گا جنہوں نے ایک حکومت تبدیل کر کے اس وقت پرنٹ میڈیا سے کہا تھا ہم چاہیں گے پاکستان کی حکومتیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو ایسے لفظ بولنے والے صحافی جن کو اب میں بہت بڑا نام ہے ہمیں اختلاف ضرور کریں گے اب ایسے لوگوں کے بارے میں پاکستان کی آپ پاکستان کا چوتہ ستون بنا دیں گے چوتہ ستون بنا دیں گے پاکستان کا اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کی قیود اور حدود کوئی تیہ نہ ہو ابھی ایئر وائی پہ اوپر میں نے آپ کے سامنے ان کو وہ کیا میں نے ان کی مضمت کی کہ کٹھی ان کے ساتھ زیادتی ہو لیکن مجھے بات بتائیے کہ جب ایک ریاست پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے فوج کے خلاف ایک شخص بول رہا اور اس کی فل مدہ سرائی کی جا رہی ہے اس کو ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے مران خان کو ہٹا دیا جیا تو آپ وقتی طور پہ تھوڑی طور پہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا وہ کریں اس قدر جانبداری خبریں دے رہے ہیں باقی تمام چینل ایک طور دیکھیں فوج ہمارا 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 ندیم صاحب ندیم صاحب یہی عمران خان کے مدہ سرائی کر رہی تھی اور آج دیکھیں ایک منٹ میں پتا چلتے نہیں سب نہیں سب نہیں سب نہیں یہاں میں آپ کی بات رہے ہیں آپ میرے یہ آپ میری بات سنے دیکھیں آپ نے پہلے جو نام بولا نا کہ یہ کسی نے یہ کہہ دیا تھا آپ اس کا نام بتائے کسی نہیں نہیں کہا رہا کسی نے ضرور کہوں گا انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے دیکھی ایک فوج سنے میں کہوں گا کہ انہوں نے جیسے کہ کہا صاحب تھی تنظیمیں جو ہے اس طرح کی صورتحار میں رہتی ہیں یا کسی نے یہ کہا کہ جی میں حکومت کو گرا سکتا ہوں یا حکومت بنوا سکتا ہوں تو ایسا نصحافی کا اختیار ہے نصحافی کیسے سر دیکھیں ہمارا کلہ میں ایک ایسی طاقت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ہمارا کی طاقت یہ ہے کہ وہ آج آپ کو پاکستان کے اندر یہی دیکھیں گے آپ کو آئینہ دکھا دے آپ کو آئینہ دکھائے کسی زمانے میں پرنٹ انفرمیشن اتنی زیادہ لوگ تھی دوسری چیز انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ جی صحافت جو ہے وہ جاندداری کا مظاہرہ کرتے ہیں صاحبی بلکل ایسا نہیں ہے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اگر میں کوئی بات لکھ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ پورا پاکستان اس سے متفق ہو میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ پورا پاکستان اس کے خلاف ہو تو جہاں میری رپورٹ شایح ہوگی وہ کسی کی فیور میں بھی جا سکتی ہے اور کسی کی مخالفت میں بھی جا سکتی ہے لیکن میں اپنی رپورٹ میں بس آتیم اگر میرے نفتے بھی آئے یہی تو میں ارث کر رہا ہوں نہیں میں اپنی غیر جانبداری سے اپنے رپورٹ فائل کر رہا ہوں اپنے احطاریں میں اگر وہ کوئی اگر مثلاً میں ایک بات کرتا ہوں کہ فرض کریں کوئی ملزم ہے اگر میں اس کے مطالب کو خبر دوں گا تو وہ تو کہے گا یہ میرے خلاف ہے بس اتنی سی وہ بات تھی اس پہ میں آسی بھائی ان کو لانا چاہ رہا تھا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کسی کی بھی پگڑی اچھار سکتے ہیں آپ جس کو چاہیں اپنے چینل کے اوپر لا کے آپ نے میڈیا کے اندر ایک ٹرینڈ چلا دیا کہ چینل کے اوپر آپ کے ٹاک شو میں لڑائی ہوگی تو آپ کی ریٹنگ بڑھ جائی انہوں نے تمام صحافی اور انکر نے یہ طریقہ پیدا کر لیا کہ ان کی لڑائی کرا دو اسے اب آپ آ جاتے ہیں اس پہ اب میں نکتے پہ لارا ہوں اب آئیے کہ نکتے پہ نکتے پہ یہ ہے کہ ہمارا جب دل چاہے جب آپ پہ آپ اختلاف کریں جب آپ کسی کی پگڑی بغیر اس کے بعد اگلے دن ایک تصیح چپ جاتی تھی کہ جی معذرت چاہتے ہیں یہ خبر غزت تھی اچھا ایسا ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرگرام میں کئی سیاسی پارٹیوں کے تھے جن کو ہم نے ہمارے پروڈیسر نے کال کی اور کہا کہ آپ آج کے اس ٹاک شو میں آئیے گا اس میں پی ٹی آئی کی بھی پارٹی کے نمائندے ہیں اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک اتنا بڑے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ خود بھی احتجاج کر رہے ہیں لیکن وہ آنا نہیں چاہتے ہیں ایسے پرگرام میں یعنی کہ اسکرین پہ وہ آ کے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ویسے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں امتیاز واران صاحب آپ نے بڑے احتجاج کی اور ابھی تو آپ باشا اللہ اتنے سرگرم ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے جیسے آواز آپ اٹھا رہے ہیں اور ہمیشہ آپ لوگوں نے آواز آواز اٹھائی ہے اور ہمارا پی ایف یو جے کے بھی لوگ جو ہے ہمارے صدر جی ایم جمالی صاحب وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اسلام آباد سے بلکہ پورا پاکستان آواز اٹھا رہا ہے لیکن جس وقت ہمارے کئی ساتھی اغوا ہو گئے ان کا آج تک پتہ نہیں چلا تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے ہم اپنی سطا پہ بھرپور پورے ملک میں شہر میں صوبے میں بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے ہیں ہم قانون کا بھی سہارا لیتے ہیں مختلف عدالتوں میں بھی پٹیشن وغیرہ بھی داخل کرتے ہیں اس کے لیے اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں ہم اس معاملے کو منطقی انجاب تک پہنچاتے ہیں ہر حالت میں اور ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ صحافی مکمل طور پر کوئی مسنگ پرسن کی لسٹ میں موجود ہو وہ ہے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے غائب ہوئے ہیں چند روز کے لیے چند ماہ کے لیے لیکن یہ ہمارا ہی احتجاج اور ہماری ہی کوشش اور ہماری ہی جدو جہد ہوتی ہے کہ جو بازیاب بھی ہو جاتے ہیں آپ اس وقت ایک بھی کوئی ایسا کیس پورے پاکستان میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں کوئی صحافی موجود ہو اس وقت ابھی جو ہوا ہے جو میں تو اس کو دہشتگردی کہوں گا کہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے ایک سینئر اینکر کو وہاں مارا بھی اور ان کو دھمکایا بھی اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے بھی آواز بلکل کی تو کیسے یہ اتنی ہمت ہوئی کہ وہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور جا کے ان کو حراسہ کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہمت کیسے ہوئی اب کوئی بھی اگر اٹھ کر کے کسی نہتے شخص پر حملہ کر دے چار پانچ لوگوں کا ایک گروپ جا کے کسی بھی ایک نہتے شخص کو پکڑ لے اس پر حملہ کر دے تو فوری طور پہ تو وہاں کوئی بھی صحافی تنظیم یا صحافی نہیں پہت سکتے اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی مسلح ونگ نہیں ہے کہ ہم وہاں لڑنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جائیں گے ہم اپنے کلم سے احتجاج کرتے ہیں اپنی جسمانی طور اور آواز اپنی بلند کرتے ہیں ٹی وی کیمرہ کے ذریعے آج کل سوشل میڈیا ہے اخبارات کے ذریعے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اب ایک انسیڈنٹ اچانک ہو گیا اس کو مار پیٹ کر کے لوگ چلے گئے تشدد کر کے چلے گئے اس کے بعد ہم نے تو صرف احتجاج ہی کرنا ہے نا اور ہم لڑ بھی نہیں سکتے نہ ہم لڑنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم جن کے لیے اگر اچھا وہ کام کریں اچھا بولیں تو دوسرے جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ہم سے نراز ہونے لگتی ہیں پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے لے رہے ہیں ان سے کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں اس طرح کے بھی الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھئے قلب کیا ہے قلب لکھتا ہے سچائی اور جو سچے لکھنے والے ہیں ہمیشہ انہی کو تنقید کا نشانہ ہو جاتا ہے ابتیاد فران صاحب نے کہا ہمیشہ وہی تنقید کا نشانہ بنے گا جو سچ اور حق لکھے گا اور ہمیشہ وہ بنتا ہے اس تنقید کا نشانہ تو اس وقت بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہمارے بہت سے اینکر پرسن جو اس تنقید میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ یہ ہیں لیکن وہی سیاسی رہنما جن کی ہم اچھائی پہلے لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی ہمارے اس قلب کے رپورٹرز ہیں یا ہمارے اینکر ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے تو اس طرف آپ کوئی توجہ دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جیسے کہ ابھی بہت سے ہمارے پورے معاشرے میں ہماری سوسائٹی کا ہمارے لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم صرف خوش آمد پسند لوگ ہیں خوش آمد پرست لوگ ہیں کہ اگر کوئی ہمارے لیے کہیں پہ ہماری فیور میں کوئی بات جا رہی ہے میں اگر کسی کے لیے کچھ لکھ رہا ہوں کوئی امتیاز بھائی کسی کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں کسی چینل پہ اور اگر اتفاق سے وہ ان کی فیور میں بات جا رہی ہے تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے لیکن اگر وہی بات کسی کو بری لگ رہی ہے تو ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ فلان کے ایجنٹ ہیں یہ فلان کے ایجنٹ ہیں یہ فلان سے انہوں نے یہ کر لیا ہے یا یہ معاملات طے کر لیے تو یہ تو چلتا رہے گا جب تک صحافت موجود ہے اس وقت تک یہ الزامات کا بھی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اس سے ہم گھبراتے نہیں ہیں ہم اپنا پورا امپارشل ہو کے کام کرتے ہیں اپنی سٹوری پوری امپارشل ہو کر فائل کرتے ہیں اپنے اداروں میں اور ہم اس تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں کہ کوئی ہم پر الزام لگا دے گا ٹھیک ہے نا ہم اپنے زمیر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے اب اگر وہ کسی کو برا لگتا ہے تو اس کی مرضی ہے اچھا لگتا ہے تو اس کی مرضی ہے امتیاب فالان صاحب کراچی پریس کلب کا بھی بڑا ہمیشہ سے رہا ہے صحافیوں کے حوالے سے ہمیشہ سے انہوں نے ان کی سرپرستی بھی کی ہے اور تو کراچی پریس کلب اس حوالے سے کیا ایجنڈر رکھتا ہے اور آگے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بحالی کی طرف آئے کہ ہمارے یہ جو رپورٹرز ہیں یا ہمارے یہ صحافی جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹیڈیو میں کمرے میں بیٹھ کے جو ٹاک کرتے ہیں تو ان کے سیفٹی کے حوالے سے کیا ہے دیکھیں کراچی پریس کلب سوید پاکستان بھر کے پریس کلب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ یونین کے تابع ہوتے ہیں میں اگر کلب کا یا کوئی عوددار ہوں تو میں اپنی کیوجہ کا ماتت ہوں اس کے ڈیسپلین میو جو پالیسی بنائیں گے وہ کریں گے کیونکہ کام یہ یونینز کا ہے اور یونینز ہی کرتی ہیں کلب جو ہیں کلبز تمام ایک ریکریشن کلب ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں سارے گروپز بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ہم انٹرٹین کرتے ہیں اور جو یہ بات ابھی ساری آتی ہے نا کہ بھئی دیکھیں صافی کوئی بھی ہو میں ہوں یا کوئی بھی ہو اللہ نے مجھ میں اور میرے ساتھیوں میں جو سارے ہیں ان میں اتنی جرت حمد دی ہے کہ میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ یہ فلا سیاستدان فلا بیوروکریٹ فلا ادارے کا بندہ اس نے یہ کیا ہے لیکن الحمدللہ ان اداروں میں یا ان سیاستدانوں میں تپڑ نہیں ہے کہ نام لیں مثال کے طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے یا عمران خان صاحب کی جانب سے لفافہ صاحبی لفافہ میں انہیں چیلنج نہیں کر رہا یلو جنرلیزم بھی تو کہتے ہیں یلو جنرلیزم بتائیں نا عاصف شنمیلہ کر رہا ہے فاران کر رہا ہے حمد کرے نا بہت بات ہوئے آپ بات ہوئے آپ بولتے ہیں جی لفافہ صاحبی بھائی نام لو بولو فاران نے لفافہ لیا ہے اجاز نے لیا ہے لو نام میں تو نام لیتا ہوں میں تو نام لے رہا ہوں جی فلا نے یہ کیا فلا سیاستدان نے یہ کیا فلا بیوروکریٹ نے یہ کیا یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے آپ اٹھایا موہ سے بجو موہ میں آیا بھگ دیا آپ نے بھائی نام لیں ہمت کریں بادود بنیں ہمارا نام بتائیں کہ فلا نے لفافہ لیا اور دیکھیں جو ندیم بھائی بات کر رہے تھے کوئی پگڑی نہیں اچھالتا جب تک اس کے پاس کچھ نہیں ہو اور جس کی پگڑی اچھالتا ہے ہماری تنظیموں کی طرف سے آفر ہے جہاں اجاز بھائی کے بیعاف پر میں یہ بات کر رہا ہوں جس کی اچھالتا ہے آیا ہماری تنظیموں میں کمپلین نہ آئے بات کریں کہ اس نے وہ دیئے اور آپ چھپی چھپی لکی لکی کرے جائیں گے اور بعد میں بولیں جی صحافی یہ کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کیوں ہوتے ہو بھائی آپ نے کیا ہے کیا ہے صحافی یہ امتیاز فاران صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بلیک کے بعد بلیکم بیک ناظرین ہمارے گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے اور ابھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ امتیاز خان فاران صاحب نے دیا ہے کہ ہمارے یہ لفافہ کے حوالے سے بہت جلدی بول دیا جاتا ہے کہ یہ لفافہ اس کی بات کو دبانے کے لیے اس رپورٹر کی اس صحافی کی بات کو دبانے کے لیے یہ الفاظ کومنلی یوس کیا جاتا ہے کہ آپ تو لفافہ لینے والے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ادارہ جو ہے وہ ادارے کی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ صحافی کوئی بھی ہو جو جینین صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک عام صحافیوں کی بات نہیں کر رہا جو جینین صحافی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی وہ یلو جرنلیزم نہیں کرتے اپنے پیشے سے نا انصافی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قلب میں جو انک ہوتی ہے وہ اپنے پیسے سے ڈالیوی ہوتی ہے اپنے ادارے کے پیسے سے ڈالیوی ہوتی ہے یہ وہ صحافی ہوتے ہیں جو لفافہ والے ہوتے ہیں جو کہ ان سیاست ڈانوں کے پیسے لیتے ہیں اور اس کی انک ڈالتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو آپ نے کتنا دیکھ آپ لوگوں نے کبھی پکڑا کوئی یلو جرنلیزم کر رہا ہو یا کوئی لفافہ جرنلیزم کر رہا ہو اس پر کوئی ایکشن لیا ہو فرض کریں ایک پرسنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی یلو جرنلزم ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ سوسائیٹی کا حصہ ہیں وہ لوگ بھی اور جو ہماری پوری سوسائیٹی میں جس طرح سے سوسائیٹی کا حصہ کیسے ہو گئے صحافت کی سوسائیٹی کا حصہ تو یہ نہیں ہو سکتے انسان تو ہیں پاکستانی تو ہیں اسی معاشرے میں پیدا ہوئے اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں یہاں کے اثرات ان پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو اگر ہم ایک پرسنٹ مان لیتے ہیں کہ کوئی ایسے ایسے لوگ ہیں تو اگر ہمیں کہیں پتہ چلتا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ان کی باز پروس بھی کرتے ہیں اسی طرح اداروں میں ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کمپلینر ہی نہیں ہے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ بلیک میل کیا آپ کیوں بلیک میل ہوئے آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے آپ بلیک میل ہوئے کوئی دکھتی رکھ ہوگی آپ بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں اگر آپ بلکل کلیر ہیں تو آپ اس کی کمپلین کریں اس کے ادارے میں آپ ایسوسییشن کے پاس آئیں کے پاس آئیں پی ایف ایو جے کے پاس آئیں کلپ کے کسی اوڈر کے پاس چاہیں کوٹ میں چلے جائیں آپ کیوں بلیک میل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے سیاسی لوگ ہوتے ہیں ندیم بھائی کو بھی شامل کر لیں بلڈر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا زیادہ عموماً ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ لفافی کی بات کرتے ہیں جبکہ ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ہی انہی صحافیوں کے پیچھے پیچھے بھی گھومے ہوتے ہیں بلڈر سے زیادہ سیاست دان کرتے ہیں نام نہیں بتاتے کون لفافل لے رہا ہے ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے سر میں تو پھر آپ سے یہیں آنکے اختلاف کروں گا دیکھیں ہمارا ایک مائن سیٹ ہے ہمارے لوگوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کسی کی اپنی بادشاہت کی طرح ہمیں کسی کا بات قبول ہی نہیں ہے ہماری جو اگینس بات ہوگی یا تو ہم اس کو الزام لگا دیں گے لفاف ہوگی اب یہ ایک بڑا ایک اچھا خوبصورت لفظ بن گیا صحفت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پیسے رشوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دیگر لوگوں میں مختلف کیک بیکس تھے اب ہمارا ایک مائن سیٹ بن گیا کہ جو اپنے خلاف بات آجا اس کے اوپر الزام لگا دو اس کے اوپر الزام لگا دو اب میں اس کے اوپر یہ نہیں کہتا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوئی الزام ہے جو ہمارے ایک اے آر وائی کو جو بند کیا گیا نکہ الزام اور وفاقی حکومت نے بند کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ دیکھیں ٹیلیویزن چینلنج کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جسے ہم پیمرہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر وہ ریگولیٹری آتھارٹی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی چینل نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جن کے تحت انہیں لائسنس ایشو کیا گیا ہے تو وہ اس پہ کارروائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اس کے قوانین بھی تو موجود ہیں اس کے قوانین موجود ہیں انہیں قوانین کے تحت کرتے ہیں لیکن پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ان قوانین کا صحیح استعمال کیا ہے پیمرہ نے یا نہیں کیا یا کسی کی فرمائش پہ یا اس چینل کو دبانے کے لیے یا اس پہ اپنی بات منوانے کے لیے اس کے خلاف ایک غیر ضروری کارروائی کی گئی ہے جو کسی قانون کے دائرے میں نہیں آتی ہے تو وہ پھر عدالتوں میں چیلنج بھی ہوتی ہے جیسے ایئر وائی کے کیس میں ہوا انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تو یہ صورت ہے نا پیمرہ نے کوئی پابندی لگائی ہے ابھی اس پہ آجاتے ہیں نا نا پیمرہ نے لگائی ہے اور وزارت داخلہ نے این او سی ویڈراؤ کیا تھا جو سیکیورٹی کے لیے دیا جاتا ہے وہ عدالت نے اسٹیک کر دیا ہے یہ اب آیا ہے کیبل آپریٹرز کا معاملہ کیبل آپریٹرز کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں ساہرے ہم تو ان سے اپیل کر رہے ہیں ان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جانے دیں لیکن شہاباز گل نے جو کیچ کیا اور جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جو خاموشی کا مظاہرہ کیا اسے ہماری جنرلس کمیونیٹی ایکسپٹ کرتی نہیں ہے کنڈیم نہیں ہم تو مذہبت کے قائل ہی نہیں ہم تو مرمبن کے قائل ہیں ہم تو مذہبت سے بھی آگے گئے ان کے اوپر کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے اور صرف اس کیس میں نہیں جہاں جہاں اس طرح کی کوئی معاملات ہوئے ہیں تو ہم نے کنڈیم بھی کیا ہماری کمیونیٹی نے ہمارے تنظیموں نے اس کے باہم صرف ادارے کے لیے کھڑے ہوئے اگر جیو کا معاملہ آیا تھا تو جیو کے لیے کھڑے ہوئے تھے اے آر وائی کا معاملہ آیا اے آر وائی کے لیے کھڑے ہوئے کہ اگر کسی ایک دو تین چار پانچ یا کسی ایک پرگرام کے ذمہ داروں نے گربر کیے تو پورے ادارے کو بند کرنا کیسے ہے اگر پریزنٹ آریف علوی صاحب کچھ نے لوگوں کی نوکری چلی جاتی ہے اصل ایشو یہ ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے امتیار شہران صاحب اعجاز صاحب آپ کا اور ندیم صاحب آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ناظر حفظ اور سچ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں صحافی کے پاس اور اس کے قلب کے اندر وہ اینک کی شکل میں موجود ہوتی ہے اس کو دوایا نہیں جا سکتا دیکھئے جب یہ الفاظ بہتے ہیں تو وہ دور تک جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا سمندر بہ رہا ہے اور سمندر کو کوئی اگر بن لگانے کی کوشش کرے گا جب وہ موج میں آئے گا تو وہ اس کو بھی بہا دے گا اس طرف دھیان دیجئے گا کہ یہ ہماری تنظیمیں یہ ہماری فیڈریشنز یہ تمام لوگ ایک ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اگر کوئی صحافی کو آواز اس کی دبادے کی کوشش کرے گا تو وہ دب نہیں سکتی بہت کچھ تبدیل تو ہو سکتا ہے لیکن صحافی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا پھر پرگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ